سلام یا حسین نواس رسول حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور شہدہ کربلا کو خراج عقیدت پیش شہر بھر میں شہدہ کربلا کی عظیم اور لازوال قربانی کی یاد میں نوی محرم الحرام کی مجالی سے آزا اور جلوس پر آمر ازاداروں کی ماتمداری نوحہ خانی پانڈو سٹریٹ اسلامپورا سے شبی زلجنہ کا مرکزی جلوس پر آمرد روایتی راستوں پر امدوان ہزاروں ازاداروں کی غم حسین میں نوحہ خانی اور ماتمداری علامہ حسن عباس نقلی کی امامت میں نماز زہرین ادا کی جائے گی جلوس عالمگی روڈ سے راج بلڈنگ اور روایتی راستوں سے ہوتا ہوا خیمہ سعادات پہنچے گا سیکیورٹی کے انتہائی سخت انتظامات حسین اہلِ وفا کی بستی حسین آئینِ حق کی پرستی امام بارگاہ اتیہ اہلِ بیت نکلسن روڈ سے برامد ہونے والا شبی زلجنہ اور تازیہ کا جلوس اختتام پذیر سینکڑوں ازاداروں کی اقام حسین میں ماتمداری نوحہ خانی ازادار شہدہ قربلا کی یاد میں آنسو بہا کر نظرانِ عقیدت پیش کرتے رہے امام بارگاہ اتیہ اہلِ بیت میں مجلسِ آزا کا احتمام علامہ ظلفکار حسین نکوی نے فضائل اور مسائب اہلِ بیت بیان کیے شادمان امام بارگاہ قصرِ بطول میں مجلسِ آزا کے بعد شبی زلجنہ کا جلوس پر آمد سینکڑوں ازادار غمِ حسین میں گریہ ساری اور سینہ کو بھی کرتے رہے سینئر سبائی وزیر عبداللہ علیم خان کا کنٹرول روم کا دورہ مانیٹرنگ کے عمل کا جائزہ لیا جیپی کمیشنر انوار الحق کی بریفنگ عبداللہ علیم خان کے سیکیورٹی اور دیگر سہولتیں یقینی بنانے کی ہدایت چیف سیکیٹری پنجاب اکبر درانی کا سیکیٹریٹ میں محکمہ داخلہ کے کنٹرول روم کا دورہ آشور پر سیکیورٹی یقینی بنانے کی ہدایت نومی محرم کے جلوس اور مجالس کے لیے سیکیورٹی کے کھڑے انتظامہ جلوس کے روٹ سے متصل راستوں پر خاردار تاریں اور واغ تھرو گیٹس نز چھتوں پر سنائپر تائینات شہریوں کو جامعہ تلاشی کے بعد جلوس میں شامل ہونے کی اجازت جیپی کمیشنر انوار الحق کا جلوس کے روٹ کا دورہ سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ لیا جلوس کے راستوں پر موبائل فون سرویس بن آج اور کل ڈبل سواری پر پابندی رہے گی میٹرو بس سرویس کا روٹ بھی محدود کنٹرول روم سے جلوسوں اور مجالس کی ہر پل مانیٹرنگ فضائی نگرانی بھی ہوگی جلوسوں کے روٹ کے اطراف ٹرافک کو رواں دوہاں رکھنے کے لیے بھی انتظامات دو ایسپیز چار ڈی ایسپی اور تین سو دس ٹرافک وارڈن ستائینار شہدہ کربلا کی پیاز کی یاد میں جگہ جگہ دودھ پانی اور شربت کی سبیلیں ازاداروں میں نیاز اور لنگر تقسیم، حلیم اور وریانی کی دیگیں پک گئی نومی محرم پر شہریوں کی اپنے پیاروں کی قبروں پر حاضری اسالے سواب کے لیے پاتھے خانی پھول رکھے شہریوں کی بڑی تعداد قبروں کی سپائی ستھرائی اور مرمت کرنے میں مسلو حضرت علی بن عثمان حجویری المعروف حضرت داتا گنج بکش کے مزار کو غسل دینے کی تقریب وزیرعالہ عثمان بوزدار اور دیگر حکومتی شخصیات مزار مبارک کو عرق غلاب سے غسل دیں گی سیکرٹری اور ڈی جی اوقعب نے انتظامات کا جائزہ لیا عقیدت مندو کی مزار پرامت کا سلسل آجاری اڈیالہ جیل سے رہائی کے بعد نواز شریف اور مریم نواز جاتی عمرہ میں موجود بیگم کلزم نواز کی قبر پر حاضری فاتح خانی کی نواز شریف ہفتے کو لیگی رہنماؤں سے ملاقاتیں کریں گے آئندہ کے لاحے عمل اور قانونی عمور پر مشاورت ہوگی نواز شریف کی سزا موتلی عدالتوں کا فیصلہ ہے عدالتوں کے فیصلے تسلیم کرتے ہیں سزا موتلی کے خلاف سپریم کورٹ میں جانا نیب کا کام ہے ہمارا انہیں سینئر وقت وزیر عبدالعیم خان کی گفتگو طریقہ انصاف عوام سے کیے گئے وعدے پورے کرے گی وزیراعظم نے ساد کی اور کفائشاری کی مثال قائم کی ہے وزیراعظم پنجاب عثمان بوزدار سے عرقین اسمبلی اور طریقہ انصاف کے عہدیداروں کی ملاقاتیں طرقیاتی منصوبوں پر تبادلہ خیال اور صوبائی وزیر انسانی حقوق عالم عجاز اور وزیر قانون پنجاب راجہ بشارت سے یورپی یونین کے وقت کی ملاقات انٹی کرپشن اور نیب کی کارکردگی سے متعلق وقت کو بریفنگ انسانی حقوق اور اقلیتوں کے لیے کیے گئے اقدامات پر تبادلہ خیال موسیقی